ہاؤزنگ سکیم کا نقشہ منظور کیوں نہ کرایا؟ سیالکورٹ میں نولی کے ایمٹی ارشد وڑائچ کے خلاف مقدمہ درس مقدمے میں ارشد وڑائچ سمیت دس افراد نامزد ایف آئی اے کے مطابق نقشہ منظور کرائے بغیر زمین فروخت کی گئے سندھ کے کپسان مرادل شاہ چھٹی کے روز سی ایکشن میں آگئے شہر قائد میں ترقیاتی منصوبوں اور صفائی ستھرائی کا جائزہ لیا کچھرے کے دھیر دیکھ کر سندھ کے کپسان مقام انتظام یا پر برہم مرادل شاہ کہتے ہیں گھوٹکی میں پارٹل جیسے حالات نہیں جیت پیپلز پارٹی کی ہوگی زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا سکھر میں دو روز قبل لا پتہ ہونے والے چھے بچوں کا کچھ پتہ نہ چل سکا غم سے نڈھال متاثرہ خاندان کی وزیر اعلیٰ سے مدد کی اپیر نیوی کے غوطہ خوروں کا دریاں میں بچوں کی تلاش کا آپریشن جاری لاہور سمیت پنجاب میں سرکاری نرک سے زیادہ قیمت پر اشیاء فروقت کرنے والے دکاندار ہو جائیں ہوشیار پنجاب حکومت نے دکانداروں کی شکایات کے لیے قیمت پنجاب ایپ مطارف کروا دی اپوزیشن کی رہبر کمیٹی کا اجلاس کل طلب اجلاس دربراہ کمیٹی اکرم خاندرانی کی صدارت میں ہوگا 25 جولائی کو اپوزیشن کے مشتر کا اجلاس کو حتمی شکل دی جائے گی شاہد خاکان اباسی کی گرفتاری پر بھی غور ہوگا سینڈ اجلاس میں اپوزیشن کی حدمت عملی پر بھی بات چیت کی جائے گی اپوزیشن کی ریکوزیشن پر 23 جولائی کو سینڈ کا اجلاس طلب اجلاس کے اجنڈے میں چیرمن کے خلاف تحریک آدم اعتماد نہ ہونے کا امکان سینڈ اجلاس کا اجنڈا پیر کو تیار کیا جائے گا چیرمن سینڈ کے خلاف تحریک آدم اعتماد کیسے کامیاب بنائی جائے اپوزیشن نے کل مشاورتی اجلاس طلب کر لیا اجلاس میں سینڈ اجلاس کے اجنڈے پر بھی مشاورت ہوگی اجلاس کی صدارت اپوزیشن لیڈر راجعہ زفر الحق کریں گے اور وزیر اعظم کی امریکی تاجر سرمایہ کاروں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی پیشکش وشنگٹن میں وزیر اعظم سے کاروباری شخصیات اور سرمایہ کاروں نے ملاقات کی امریکی سرمایہ کاروں نے پاکستان میں تاونائی اور سیاہت کے شعبے میں دلچسپی کا اظہار کیا وزیر اعظم کی امریکی صدر ڈونل ٹرم سے ملاقات کل ہوگی وزیر اعظم پاکستانی کمیونٹی سے بھی خطاب کریں گے ہاؤزنگ سکیم کا نقشہ منظور کیوں نہ کرایا سیال کورٹ میں نولی کے ایمٹی ارشد بڑائچ کے خلاف مقدمہ درس مقدمے میں ارشد بڑائچ سمیت دس افراد نامزد ایف آئی اے کے مطابق نقشہ منظور کرائے بغیر زمین فروخت کی گئے سندھ کے قپسان مرادلی شاہ چھٹی کے روز تھی ایکشن میں آگئے شہر قائد میں ترکھیاتی منصوبوں اور صفائی ستھرائی کا جائزہ لیا کچھرے کے دھیر دیکھ کر سندھ کے قپسان مقام انتظامیا پر برہم مرادلی شاہ کہتے ہیں گھوٹکی میں فارٹل جیسے حالات نہیں جیت پیپلز پارٹی کی ہوگی زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا سکھر میں دو روز قبل لا پتہ ہونے والے چھے بچوں کا کچھ پتہ نہ چل سکا غم سے نڈھال متاثرہ خاندان کی وزیر اعلیٰ سے مدد کی اپیل نیوی کے غوطہ خوروں کا دریاں میں بچوں کی تلاش کا آپریشن جاری لاہور سمیت پنجاب میں سرکاری نرک سے زیادہ قیمت پر اشیاء فروخت کرنے والے دکاندار ہو جائیں ہشیار پنجاب حکومت نے دکانداروں کی شکایات کے لیے قیمت پنجاب ایپ مطارف کروا دی اوپوزیشن کی رہبر کمیٹی کا اجلاس کل طلب اجلاس دربراہ کمیٹی اکرم خان دورانی کی صدارت میں ہوگا 25 جولائی کو اوپوزیشن کے مشتر کا اجلاس کو حتنی شکل دی جائے گی شاہد خاکان اباسی کی گرفتاری پر بھی غور ہوگا سنڈ اجلاس میں اوپوزیشن کی حتمت عملی پر بھی بات چیت کی جائے گی اوپوزیشن کی ریکوزیشن پر 23 جولائی کو سنڈ کا اجلاس طلب اجلاس کے اجنڈے میں چیرمند کے خلاف تحریک آدم اعتماد نہ ہونے کا امکان سنڈ اجلاس کا اجنڈا پیر کو تیاد کیا جائے گا چیرمند سنڈ کے خلاف تحریک آدم اعتماد کیسے کامیاب بنائی جائے اوپوزیشن نے کل مشاورتی اجلاس طلب کر لیا اجلاس میں سنڈ اجلاس کے اجنڈے پر بھی مشاورت ہوگی اجلاس کے صدارت اوپوزیشن لیڈر راجہ زفر الحق کریں گے اور وزیر آزم کی امریکی تاجر سرمایہ کاروں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی پیش کش وشنگٹن میں وزیر آزم سے کاروباری شخصیات اور سرمایہ کاروں نے ملاقات کی امریکی سرمایہ کاروں نے پاکستان میں تاونائی اور سیاہت کے شعبے میں دلچسپی کا اظہار کیا وزیر آزم کی امریکی صدر ڈونل ٹرم سے ملاقات کل ہوگی وزیر آزم پاکستانی کمیونٹی سے بھی خطاب کریں گے موسیقی